سارا کتنے یقین دلانے کے باوجود پی جی یقین نہیں آیا وہاہج کو اور وہ ابھی تک وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے اور ابھی تک اس کو ہی غلط سمجھ رہا ہے وہ نہیں جانتا ہی کہ وہ کتنا غلط فیصلہ کر رہا ہے اور کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا یعنی کہ اب تو اس کے ہاتھوں جو ثبوت لگ چکا ہے اس میں تو غیر پتہ چل ہی جائے گا لیکن ویسے وہاہج نے ساری اپیسوڈز میں زیادتی بوت کی اس کے ساتھ اور اس پہ یقین نہیں کیا یہ سب سے بڑے دکی بات ہے لیکن جی سارا بھی آخری اپیسوڈ میں اس کا وہ حشر کرے گی اور کہے گی کہ میں نے آپ لوگوں کی زیادتیوں کو بہت دیر تک برداشت کیا لیکن مزید نہیں لیکن جیسے ہی سارا کی ماؤس سے پوچھتی ہے کہ سارا تم مجھے بتاؤ کہ آخر کیا ہوا ہے تم اتنی پریشان کیوں ہوں مجھے بھی بتاؤ تم جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ سارا کہتی ہے کہ وہاہج نے پھر سے تھپڑ مجھے مارا اور پھر سے مجھ پر الزام لگائے ہیں جس کو سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ اب اس چیز کا فیصلہ مجھے کرنے دو پہلے بھی میں خاموش رہی تھی لیکن اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی ہوں کیونکہ اب میں ان لوگوں کی وجہ سے تانگا چکی ہوں اور اب ان لوگوں کی بات نہیں سنوں گی جس کو سن کر سارا کہتی ہے کہ نہیں یہ میری جنگ ہے اور میں ہن کے ساتھ لڑوں گی میں بھی آپ لوگوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہے حقیقت یہی ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ جو وہاہج کی ماں ہے وہ بہت روتی ہے اور چیز چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو ایسا میں ہرگز نہیں چاہتی تھی میرے بیٹے نے تم سے بہت زیادتیاں کی ہیں لیکن اس دفعہ بھی یہ وہی حرکت کرے گا مجھے تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا بہرحال جو کچھ ہوا اس بات کو چھوڑ دو کیونکہ ہم مزید اب اس کے ساتھ تمہیں رہنے بھی نہیں دوں گی میں تمہارے لیے بہت اچھا ساتھ تمہارا ڈونڈو کی جس کو سن کر سارا کہتی ہے کہ آپ کو میرے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری ایمان نے میرے لیے سب کچھ چن لیا ہے اس لیے آپ ان باتوں میں لگ کے پریشان مت ہوں دوسری طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ حاج کے ساتھ جو ہے وہ دانیال جو ہے وہ آ جاتا ہی سارا کی گھر اور وہاں پر یہ سارا ماجرہ دے کے کافی حیران اوتر کہتا ہے کہ آخر سارا پتنی مشکل سے زندگی گزار رہی تھی مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا بہتر اب مجھے سمجھ آ چکی ہے اور وہ اس طرح سے اس کی ماں سے بات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ میری ایک بات مانیں گی جس کو سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر آپ کیا کہنے والے ہو جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اب مزید کسی اور اضمائش میں مر ڈالنا کیونکہ میں نے بہت سے پریشانیوں دیکھی ہیں اور اب میں اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی کسی کی بات نہیں سننے والی ہوں جس کو سن کر اس کی ماں جو ہے وہ دانیال جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے سارا جیسے کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی خیر جو بھی تھا لوگوں کی غلط فہمی تھی اور لوگوں کی باتوں میں لگ کی حصہ کی باتیں نہیں سوچا کرتے ہیں آپ بھی پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا میں بس صرف اور صرف آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کس کی ماں کہتی ہے کیا آپ واقعی میں آپ سچ کہہ رہے ہو آگے سے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو ایک پل کے لیے بھی ادھر سے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا بلکہ میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا بس آپ کو یہ فیصلہ جلدی کرنا ہے اور اس کے علاوہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہی واحد سلیوشن ہے اور ان لوگوں کی شکل بھی آپ کیسے آخر دیکھ سکتی ہیں مجھے بہت تکلیف ہوگی بہت افسوس ہوگا اگر آپ کا جواب نہ ہمیں ہوگا نام جواب تو بنتا ہی نہیں ہے سارا کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور الٹی چلانگی مارتی ہے کہ میری بیٹی کے کیسے نصیب کھل گئے ہیں اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے آج اس سے کئی گناہ بہتر مل رہا ہے یعنی کہ سارا کے نصیب بہت اچھے کھل گئے ہیں جس کی ویسے آپ دیکھیں گے کہ بہت خوش باش کہہ گئتے ہیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی دانیال کے ساتھ کر دیتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سارا جو ہے اس کو خیر بات کہہ دیتی ہے یعنی کہ دانیال کی فیملی کو سارا کتنے یقین دلانے کے باوجود پی جی یقین نہیں آیا وہاہج کو اور وہ ابھی تک وہیں اٹکا ہوا ہے اور ابھی تک اس کو ہی غلط سمجھ رہا ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کتنا غلط فیصلہ کر رہا ہے اور کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا یعنی کہ اب تو اس کے ہاتھوں جو ثبوت لگ چکا ہے اس میں تو خیر پتہ چل ہی جائے گا لیکن ویسے وہاہج نے ساری اپیسوڈ میں زیادتی بوت کی اس کے ساتھ اور اس پہ یقین نہیں کیا یہ سب سے بڑے دکی بات ہے لیکن جی سارا بھی آخری اپیسوڈ میں اس کا وہ حشر کرے گی اور کہے گی کہ میں نے آپ لوگوں کی زیادتیوں کو بہت دیر تک برداشت کیا لیکن اب مزید نہیں لیکن جیسے ہی سارا کی ماؤس سے پوچھتی ہے کہ سارا تم مجھے بتاؤ کہ آخر کیا ہوا ہے تم اتنی پریشان کیوں ہوں مجھے بھی بتاؤ تم تھپڑ مجھے مارا اور پھر سے مجھ پر الزام لگائے ہیں جس کو سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ اب اس چیز کا فیصلہ مجھے کرنے دو پہلے بھی میں خاموش رہی تھی لیکن اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی ہوں کیونکہ اب میں ان لوگوں کی وجہ سے تانگا چکی ہوں اور اب ان لوگوں کی بات نہیں سنوں گی جس کو سن کر سارا کہتی ہے کہ نہیں یہ میری جنگ ہے اور میں ہن کے ساتھ لڑوں گی میں بھی آپ لوگوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی حقیقت یہی ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ جو وہ حاج کی ماں ہے وہ بہت روتی ہے اور چیختی چلاتی اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو ایسا میں ہرگز نہیں چاہتی تھی میرے بیٹے نے تم سے بہت زیادتیاں کی ہیں لیکن اس دفعہ بھی یہ وہی حرکت کرے گا مجھے تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا بہرحال جو کچھ ہوا اس بات کو چھوڑ دو کیونکہ اب مزید اب اس کے ساتھ تمہیں رہنے بھی نہیں دوں گی میں تمہارے لیے بہت اچھا ساتھ تمہارا ڈونڈو کی جس کو سن کر سارا کہتی ہے کہ آپ کو میرے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری ماں نے میرے لیے سب کچھ چن لیا ہے اس لیے آپ ان باتوں میں لگ کے پریشان مت ہوں دوسری طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ حاج کے ساتھ جو ہے وہ دانیال جو ہے وہ آ جاتا ہی سارا کی گھر اور وہاں پر یہ سارا ماجرہ دے کے کافی حیران اتر کہتا ہے کہ آخر سارا پتنی مشکل سے زندگی گزار رہی تھی مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا بہتر اب مجھے سمجھ آ چکی ہے اور وہ اس طرح سے اس کی ماں سے بات کرتا اور اس کو کہتا ہے کہ آپ میری ایک بات مانیں گی جس کو سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر آپ کیا کہنے والے ہو جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اب مزید کسی اور ازمائش میں مر ڈالنا کیونکہ میں نے بہت سے پریشانیوں دیکھی ہیں اور اب میں اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی کسی کی بات نہیں سننے والی ہوں جس کو سن کر اس کی ماں جو ہے وہ دانیال جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے سارا جیسے کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی ہے جو بھی تھا لوگوں کی غلط فہمی تھی اور لوگوں کی باتوں میں لکی عصہ کی باتیں نہیں سوچا کرتے ہیں آپ بھی پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا میں بس صرف اور صرف آپ سے آپ کے بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کس کی ماں کہتی ہے کیا آپ واقعی میں آپ سچ کہہ رہے ہو آگے سے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو ایک پل کے لیے بھی ادھر سے نہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا بلکہ میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا بس آپ کو یہ فیصلہ اب جلدی کرنا ہے اور اس کے علاوہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہی واحد سلیوشن ہے اور ان لوگوں کی شکل بھی آپ کیسے آخر دیکھ سکتی ہیں مجھے بہت تکلیف ہوگی بہت افسوس ہوگا اگر آپ کا جواب نہ ہمیں ہوگا نام جواب تو بنتا ہی نہیں ہے سارا کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور الٹی چلانگی مارتی ہے کہ میری بیٹی کے کیسے نصیب کھل گئے ہیں اور جو خوش اس کے ساتھ ہوا ہے آج اس سے کئی گناہ بہتر مل رہا ہے یعنی کہ سارا کے نصیب بہت اچھے کھل گئے ہیں جس کی ویسے آپ دیکھیں گے کہ بہت خوش باش کہہ گئے ہیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی دانیال کے ساتھ کر دیتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارا جو ہیں اس کو خیر آباد کہہ دیتی ہے یعنی کہ دانیال کی فیملی کو اس کی وحاد کی فیملی